چونٹیاں دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کمزور نظر آتی ہیں لیکن یہ بہت مہنتی ہوتی ہیں یہ حمد نہیں ہارتی یہی وجہ ہے کہ یہ مشکل سے مشکل کام بھی کر جاتی ہیں یہ روز کھانے کی تلاش میں اپنے بل سے نکلتی ہیں اور کھانا لے کر گھر آتی ہیں بچوں ہماری آج کی کہانی بھی ایک چونٹی کی ہے جو کھانے کی تلاش میں نکلی وہ چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے آئی اس نے وہاں پر کھانا تلاش کیا پر اسے کچھ نہ ملا اور وہ آگے بڑھ گئی پھر اسے ایک درخت نظر آیا جس پر بہت مزے کے پھل لگے تھے وہ درخت ایک ندی کی کنارے پر تھا اس نے سوچا کہ آج میرا کھانا بہت مزے کا ہوگا جب وہ ایک پھل کے پاس پہنچی تو اچانک فسل پڑی وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پائی اور پانی میں جا گری دریا بہت تیزی سے بیہ رہا تھا چونٹی نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے پر آنے کی کوشش کی پر وہ کامیاب نہ ہو سکی بچوں قریب ہی ایک درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی جب اس نے چونٹی کو ڈوبتے دیکھا تو اس کی مدد کرنے کا سوچا اس نے فوراں درخت سے ایک پتہ توڑ لیا بچوں فاختہ تیزی سے دریا کو پر اڑتی ہوئی وہاں پہنچی جہاں پر چونٹی ڈوب رہی تھی چونٹی کے پاس پہنچ کر اس نے فوراں پتہ دریا میں گرا دیا جب وہ پتہ چونٹی کے پاس آیا تو وہ اس پر فوراں سوار ہو گئی بچوں تھوڑی دیر بعد وہ پتہ دریا کے کنارے پر آ گیا چونٹی کو کنارے پر دیکھ کر فاختہ بہت خوش ہوئی چونٹی نے فاختہ کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی تھی بچوں کچھ عرصے بعد کہیں سے شکاری جنگل میں آ گیا شکار ڈھونٹے ہوئے چانک اس کی نظر فاختہ پر پڑی اس نے فاختہ کا شکار کرنے کا سوچا بہت خاموشی سے اس نے بنی بندوق سیدھی کی اور فاختہ کا نشانہ لیا چونٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی وہ بہت دیدی سے آگے پڑی اس نے شکاری کی گردن پر کاٹ لیا بچوں چونٹی کے کاٹنے سے شکاری کا نشانہ غلط ہو گیا اور فاختہ آواز سن کر اڑ گئی شکاری ہاتھ ملتا رہ گیا اب کی بار فاختہ نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے فاختہ کی جان بچائی تھی بچوں اگر آج ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ ہمارے کسی کام آ جائے موسیقی موسیقی